نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولس والا ویب نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنسر تھانا دھوما جلس سیونی میں اندھی ہتیا کارن کا پردفاش پتنی اپنے پریمی درگے شہربار نباسی ناغن دیوری کے ساتھ ملکر کی تھی 31 اکٹوبر 2020 کی رات اکھووہ سنگھ نباسی ڈونگر گاف کی ہتیا دونوں آرک پہ آج جیل بھیجے گئے ہیں سیونی پولس صدق شکمار پرتک صاحب کے نردیشن میں ایس ڈی اوپی لکھنا دون آر ایل پتیتی کے مہدشن میں تھانا پر بھاری دھوما ایمل رنگ ڈالے نے اپنی ٹیم اے ایس آئی راجش دوبے آرکشک ستیش آرکشک روی آرکشک مہندر رہنگ ڈالے کے ساتھ کڑی مہنت کر بلائنڈ مرد پرس مرتک خوا سنگھ انواتی نباسی ڈونگر گاف کی پتنی اور اس کے پریمی درکش شہرباہ نباسی ناغن دیوڑی کو ماننی ڈونگر گاف کی توش دے جیل بھیجا گیا ہے کے ساتھ میں سراب بٹی میں سراب پیئے سراب پینے کے بعد راتری میں واپس جھونگر گاؤں جاتے سامنے بنجاری کے نیچے نالا پر مرتا خوبہ شنگ موٹر سائیزل سے اتر گیا اور ووڈ میں پسر گیا جو ارو کی درگیس میں اس کی پت نہیں جان کی بھائی کو موائل سے پوری جانکاری دی جان کی بھائی نے درگیس کو گاؤں بلائی اور درگیس کے ساتھ بیٹھ کر بنجاری نالا آئی دونوں کو دیکھ کر مرتا کفرگالی گپتار کرنے لگا جو گلے میں گمچہ تھا دونوں نے گمچہ کھینچ کر خوبہ شنگ کی گلہ گھونٹ کر ہتیا کر دی اوہم پل کے اوپرہ سے نیچے نالا کے پانی میں دیکھ دیئے اس کی ریپورٹ گھر نہ جانے کی ریپورٹ آروپی کی پتنی نے تھانا میں نہیں تھی اور دو تاریک کو بھتیجہ بھوڑنڈ کے ساتھ دھومہ جاتے سمیں ایک کلومیٹر پہلے ہی بھتیجے سے آروپی جان کی بھائی بھولی کہ میرے کو سنداز کرنا ہے گاڑی رکوائی گاڑی رکنے کے بعد میں پل کے نیچے جاتی ہے تو آواز لگاتی ہے کہ تیرے چاچا یہاں پڑے ہوئے ہیں اور ڈرشکی ریپورٹ تھانا دھومہ میں ڈرزکرائی جس پر مرک قائم کر جانس میں لیا گیا ڈرشکی ریپورٹ پر آپ تھوڑنے پر اگیات آروپیوں کے بھرد دھارہ 302-201 کے تحت محاملہ پجی بدکر پھولی صدیشک مہود شیونی ایڈیشنل صاحب کی جسانیر دیشن میں پلکرن کی بیویچنا کیے گئی جو پایا گیا کی آروپی ڈرگیس ایوان آروپی جان کی دونوں نے ساڑی انتر اچکر خووشنگ کی گلہ گھونٹ کر ہتیا کر دیئے گاؤں میں ایوان مرتق کے پریوار میں آروپی ڈرگیس کے جانے پر کافی بروض ہو رہا تھا راستے سے ہٹانے کے لیے دونوں کے دوارہ ساڑی انتر اچکر مرتق کی ہتیا کی گئی ہے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہتیا کرنے کی مکہ بجائے کیا ڈرگیس کے لیے گاؤں میں ایوان پریوار میں کافی بروض کیا جا رہا تھا موسیقی